بیسک کانسپٹ یہ ہے کہ جس کو یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے اب اس کی اطاعت اللہ کے لیے خالص ہو گی خالص ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے ہو جانی چاہیے ہو جانی چاہیے یعنی اس کا منطقی نتیجہ کہیں یا اکل سلیم کا نکالا ہوا نتیجہ کہیں وہ یہی ہو گیا اگر یہ نہیں نکلا تو اس میں ملے اکل میں کوئی خامی ہے آپ نے صحیح استخراج نہیں کیا آپ کی ڈیڈیکشن میں غلطی آگئی اصول آپ نے ٹھیک مانا تھا لیکن جو اس سے آپ نے استنتاج کیا وہ غلط کیا وہ نکلتا یہ ہے ٹھیک ہے اب اسے قرآن نے کس کس پہرائے میں بیان کی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا فابد اللہ مخلص اللہ الدین اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے مسلمانوں سے کہا یا تمام انسانوں سے کہا فابد اللہ مخلصین اللہ الدین بس اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے اب یہ خالص کا کیا مطلب ہے ملاوٹ کا جو مطلب ہے اس کے مقابلے میں جو لفظ ہوتا ہے متضاد وہ خالص ہے تو ملاوٹ کیا ہے کہ زندگی کے بعض معاملات میں ہم کسی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی مان رہے ہوں اب وہ خواہ اپنے نفس کی اپنی مرضی چلا رہے ہوں والدین کی مان رہے ہوں اسادزہ کی مان رہے ہوں کسی کو پیر بنا کے یا پندت بنا کے یا پروہت بنا کے یا پادری بنا کے یا جو بھی کلیسہ کا کوئی مذہبی رینما مان کر یا سیاسی رینما مان کر وہ زندگی کا کوئی گوشہ اس کے سپورٹ کر رکھا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا اطاعت کے اندر پورے کے پورے اطاعت کے اندر آ جاؤ تو وہ اس میں خوٹ ہو گئی ملاوٹ ہو گئی تو اوپر سے بات کیا ہے اللہ کے ہاں صرف خالص اطاعت قبول ہوتی ہے اوپر سے بنا خلوص کا لفظ آتے ہیں عام طور پر آپ نے عبادت کے زہل میں دیکھا ہوگا جو شرائط ہیں عبادت کی تو اس میں خلوص کا لفظ بھی آتے ہیں کہ بندہ اللہ کے ساتھ خلوص سے وہ تو خلوص اصل میں یہ ہے خالص کرنا چیز کو تو ایک تو خلوص وہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے کرنا وہ ریا کے مقابلے میں استعمال ہوگا کسی دوسرے کو دکھانا مقصود نہ ہو لیکن اسی کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کی پوری زندگی غیر اللہ کی ایسی اطاعت سے کہ جس سے اللہ کی اطاعت سے نکلتا ہو بندہ ہے یا اس کی نافرمانی لازم آتی ہو وہ آپ کے اس خلوص کو ختم کر دے گی پھر آپ خالص نہیں رہے اس لیے وہ بات کہی گی نا جیسے وہ ہیں کہ جس نے کسی کو دکھا کے کیا وہ شرک ہے من صدق یرائی فقد شرکا من صلح یرائی فقد شرکا تو جیسے وہ شرک ہے من صامہ یرائی فقد شرکا دکھانے کے لیے روزہ رکھا شرک کیا نماز پڑی شرک کیا دکھانے کے لیے اور اگر دکھانے کے لیے صدقہ دیا تو شرک کیا وہ پارٹنر منا دیا نا اللہ کے ساتھ برابر خالص نہیں رہا پارٹنرشپ کسی اور کی بھی ہو گئی تو جیسے وہ والا پہلو ہے نا تو اسی طرح یہ بھی پہلو ہے کہ آپ نے کسی اور میں نے ایک زندگی کے دس چیزیں ہیں ٹھیک ہے جی اب اللہ نے دس حکام دیئے نو اللہ کے مان لیے ایک میں اللہ کی نہیں مانی اپنی مرضی چلا لی تو اس کو ایک یعنی کیا کہا جو اپنی مرضی چلائی آپ نے اسے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا تو اس ایک معاملے میں تو الہ آپ کا پھر اللہ نہیں رہا نہیں بلکہ تو پھر وہ باقی نو میں بھی اس کا نفس ہی رہا ہے وہ ادھر میں آتا ہوں میں پہلے ابھی یہ ادھر کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ اسے ایک معاملے میں تو اس کا علاج جو ہے نا وہ کوئی اور ہو گیا تو یہ خالص تو نہیں رہا ٹھیک ہے اچھا اب ذرا تھوڑا آپ اس کا سائیکولوجیکل انیلیسس کریں تو نتیجہ کیا نکلا اس کا مطلب ہے اصل اتھارٹی آپ کی نفس کی ہے جو آپ نے نو مانے بھی ہیں تو وہ آپ نے اپروف کی آپ کے پاس تھی ٹھیک ہے نا مرضی آپ کی تھی آپ نے کہا اوکے وہ آپ نے کر لیے یہ آپ نے اوکے نہیں کیا یہ چھوڑ دیا آخری تجزیہ میں یہی نتیجہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ اطاعت قابلے کو یہ ہے وہ بات جو کہی اللہ للہ الدین الخالص اگر وہ سارے کا سارا ہیں تو تم اللہ کے بندے ہو لیکن اس میں ایک معاملے میں تم نے اپنی مرضی چلا لی تو تم اللہ کے بندے نہیں ہو تم اپنی ہی بندے ہو اپنی نفس کی خواہش اور اتھارٹی گویا اللہ کی نہیں ہے بلکہ اپروفل تمہارے پاس ہے کہ اللہ کے جس حکم کو چاہو اپروف کرو جس کو چاہو ریجیکٹ کرو